بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتے ہیں پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریع دیکھی اور تشریع کے دوران ہم نے تیسرا مسئلہ ڈسکس کیا تھا اور تیسرا مسئلہ تھا خولہ کے لئے جائز اور نجائز حالتیں یعنی کن حالتوں میں خولہ کرنا یا خولہ لینا جائز ہے اور کن میں جائز نہیں ہے اور اس مسئلے میں فقہہ کا چونکہ اختلاف تھا تو ہم نے سب سے پہلے اختلاف کی وضاحت کی تھی اور پھر ہم نے فریقین کے دلائل بھی دیئے تھے کہ فقہہ کے آپس میں دلائل کیا ہے جو جائز کہتے ہیں ان کے دلائل کیا ہیں اور جو حالتیں بدل کر نجائز کہتے ہیں ان کے دلائل کیا ہیں تفصیلن ہماری اس پہ گفتگو ہو گئی تھی اور ایسی آخر میں مسننف نے اس پوری بحث کا خلاصہ پانچ اقوال کی صورت میں بیان کر دیا کہ خلاص جائز ہے یا نجائز اس کی جو حالتیں ہیں وہ پانچ اقوال میں منحصر ہیں فقہہ کے اس بارے میں پانچ اقوال ہیں تفصیلن ہم نے دیکھ لیے ہیں تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح دیکھتے ہیں اور تشریح کے دوران ہم چوتھا مسئلہ ڈسکس کریں گے خلاص کس کے لئے جائز ہے اور کس کے لئے نجائز ہے یعنی خلاص عورت خود دے گی خود لے گی یا اس کا کوئی والی خلاص لے گا یا کیا طریقہ کس کے لئے جائز ہے کس کے لئے جائز نہیں ہے یا عورت کو وکیل کرنا پڑے گا بارحال تفصیلن ہم اس پہ گفتگو کریں گے چونکہ اس مسئلے میں اختلاف ہے تو اس اختلاف کی وضاحت کی جائے گی اور آخر میں محملہ عورت کے خلاص کا حکم بیان کیا جائے گا محملہ عورت اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی والی وارث نہ ہو تو اس کے خلاص کا کیا حکم ہوگا اس کے بارے میں فقہہ کا اختلاف ہے مختلف اقوال ہیں تو انشاءاللہ ہم آگے جل کر وہ دیکھتے ہیں تو یہ ہماری بارت ہے آج کی دیکھتے ہیں مسئلہ رابعہ سے المسئلہ رابعہ چوتھا مسئلہ وَمَّا مَنْ يَجُوزُ لَهُ الْخُلْعُ کہ کس کے لئے خلا جائز ہے وَمِمَّنْ لَا يَجُوزُ اور کس کے لئے جائز نہیں ہے فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ عِنْدَ الْجَمْهُورِ تو اس بات میں جمہور کا کوئی اختلاف نہیں جمہور کی نزدیک کہ ان الرشیدتا کہ سمجھدار عورت جو ہے تو خالع النفسیہ وہ خود بخود اپنا خلا لے سکتی ہے یعنی جو سمجھدار رشیدہ عورت ہے سمجھ بوجھ اس کے اندر موجود ہے اقل و دانش موجود ہے تو وہ خلا اپنا خود ہی لے سکتی ہے وَأَنَّ الْآمَتَ وَارحل باندھی جو ہے لَا تُخَالِعُ عَنْ نَفْسِهَا وہ خود بخود اپنا خلا نہیں لے سکتی إِلَّا بِرَزَا سَيِّدِهَا ہاں مگر اپنے آقا کی اجازت اپنے آقا کی رضا اور خشنودی سے وہ خلا لے سکتی ہے تو یہاں تک یہ بات ہماری ہوگی کہ جمہور کے نزدیک جو اکل مند عورت ہے وہ تو اپنا خلا خود ہی لے لے گی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن باندھی جو ہے وہ اپنا خلا خود نہیں لے سکتی ہاں اگر اس کا آقا اس کو اجازت دے دے تو پھر وہ خلا لے سکتی ہے آقا کی اجازت کے بغیر وہ خلا نہیں لے سکتی وَكَذَلِكَ اسی طرح اَسَّفِيحَةُ مَعَا وَلِيِّهَا عِنْدَ مَنْ يَرَ الْحَجْرَا اور اسی طرح جو کم اکل صفیحہ یعنی بے اکوف یا کم اکل عورت ہے مَعَا وَلِيِّهَا اپنے ولی کے ساتھ اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنی ولی کی اجازت کے ساتھ خلا لے سکتی ہے عِنْدَ مَنْ يَرَ الْحَجْرَ یہ ان فقہہ کے نزدیک ہے جو عورت پر حجر یعنی پابندی کے قائل ہیں عورت کے اوپر پابندی کے جو فقہہ قائل ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ صفیحہ جو عورت ہے کم سمجھ عورت جو ہے وہ اپنے ولی کی اجازت سے خلا لے سکتی ہے اپنی ولی کی اجازت کے بغیر خلا نہیں لے سکتی وَقَالَ مَالِكُنُ اور امام مالک رحیم اولا فرماتے ہیں يُقَالِعُ الْأَبُ عَلَبْ نَتِهِ کہ باپ جو ہے وہ خلا لے سکتا ہے اپنی بیٹی کا اور بیٹی کونسی ہو السغیرہ چھوٹی بیٹی یعنی چھوٹی بیٹی کم سن بیٹی کا خلا اس کا باپ لے سکتا ہے کم آئین کی حوحہ جیسا کہ چھوٹی بیٹی کا نکاح باپ کر سکتا ہے باپ کو اختیار ہوتا ہے ایسی چھوٹی بیٹی کا خلا لینے کا اختیار بھی باپ کو ہے جیسے کہ اس کا نکاح کرنے کا اختیار ہے وَقَدَالِكَ اور اسی طرح عَلَبْنِهِ الصَّغِیرِ اپنے صغیر بیٹے کا بھی اس کو حق ہے یعنی وہ اپنے صغیر بیٹے کی طرف سے بھی خلا دے سکتا ہے لِأَنَّهُ عِنْدَهُ يُطَلِّقُ عَلِهِ کیونکہ وہ ان کے نزدیک اس کی طرف سے طلاق بھی دے سکتا ہے جس طریقے سے وہ طلاق دے سکتا ہے اسی طریقے سے چھوٹے بیٹے کی طرف سے وہ خلا بھی دے سکتا ہے وَالْخِلَافُ فِي الْإِبْنِ الصَّغِیرِ ہاں چھوٹے بیٹے کے بارے میں اختلاف ضرور ہے چھوٹے بیٹے جو ہے اس کی طرف سے خلا دینا اس کے بارے میں اختلاف ہے قَالَ الشَّافِعِيُ وَابُو حَنِفَةَ امام شَافِعِ رحمہ اللہ اور امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يجوزو کہ چھوٹے بیٹے کی طرف سے خلا دینا یہ جائز نہیں ہے چھوٹے بیٹے کی طرف سے خلا باپ نہیں دے سکتا وہ خود ہی خلا دے گا تو پھر خلا واقع ہوگا بہرحال آج کے ہماری اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے اس عبارت میں سیکھا کہ خلا کس کے لئے جائز ہے اور کس کے لئے جائز نہیں ہے تو جمہور کے نزدیک جو عقل مند عورت ہے وہ تو خلا خود بخود لے سکتی ہے باندھی اپنے آقا کی اجازت سے خلا لے سکتی ہے اور جو کم عقل عورت ہے وہ اپنے ولی کی اجازت سے خلا لے سکتی ہے اور باپ خلا لے گا اپنی چھوٹی بیٹی کے طرف سے ایسے ہی اپنے چھوٹے بیٹے کے طرف سے باپ خلا دے بھی سکتا ہے جیسا کہ وہ چھوٹے بیٹے کی طرف سے طلاق دے سکتا ہے ایسے ہی اور ایسے ہی چھوٹی بیٹی کی طرف سے وہ خلا لے سکتا ہے کیونکہ جیسے اس کو نکاح کرنے کا حق ہے ایسے ہی خلا لینے کا بھی حق ہے آلوہ تر چھوٹے بیٹے کے بارے میں اختلاف ضرور ہے یہ اگلی بارتیں ہماری لینہو یہاں سے دلیل بیان کی جاری ہے لینہو لا یتلق آلیہ عندہم کیونکہ ان کے نزدیک امام شافی اور امام حنیف رحمہ اللہ کے نزدیک وہ باپ جو ہے وہ اس کی طرف سے طلاق نہیں دے سکتا جب باپ طلاق نہیں دے سکتا تو پھر چھوٹے بیٹے کے طرف سے خلا بھی نہیں دے سکتا اس لئے ان کے نزدیک چھوٹے بیٹے کے طرف سے باپ خلا نہیں دے سکتا جیسا کہ ان کے نزدیک طلاق نہیں دے سکتا واللہ اعلم اللہ تعالیہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں آگے دیکھتے ہیں نئے مسئلہ ہے وَقُلْعُ الْمَرِيزَتِي يَجُوزُ عِندَ مَالِكٍ اِذَا کَانَ بِقَدْرِ مِیرَاسِهِ مِنْهَا وَقُلْعُ الْمَرِيزَتِي اور مریضہ خلا لے سکتی ہے یہ جوزو جائز ہے اس کے لئے اندہ مالکین امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یعنی امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مریضہ بیمار اور جو ہے وہ خلا لے سکتی ہے کب اِذَا کَانَ بِقَدْرِ مِیرَاسِهِ مِنْهَا بشرتے کے معافضہ کی مقدار وہ ہو جو اس کی شوہر کی مراس میں ملنے والی ہے یعنی جو اس کی طرف سے شوہر کی مراس میں اس کو ملنے والی ہے اس کی بقدر ہوگی تو پھر مریضہ جو ہے امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک خلا لے سکتی ہے وَرَوَبْنُ نَافِعِنْ أَنْ مَالِكِينَ أَنَّهُ يَجُوزُ خُلْعُهَا بِسْسُلُسِ كُلِّهِ اور ابن نافع رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ اَنَّهُ يَجُوزُ خُلْعُهَا کہ اپنی میراس کا جو اس کی کل میراس ہے اس کا سلس دے کر یہ جوز خُلْعُهَا وہ خلا لے سکتی ہے اس کے لئے جائز ہے یہ بھی ان کا ایک قول نقل کیا گیا ہے جو کہ ابن نافع نے نقل کیا ہے وَقَالَ الشَّافِعِ امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَوِخْتَلَعَاتْ بِقَدْرِ مَهْرِ مِسْلِحَا جَازَا اگر وہ مہرِ مثل کے عوض خلا لے تو پھر جائز ہے لَوِخْتَلَعَاتْ بِقَدْرِ مَهْرِ مِسْلِحَا مہرِ مثل کی قدر اگر وہ خلا لے تو جازہ پھر یہ جائز ہے وَقَانَ مِنْ رَاسِ الْمَالِ گویا کہ وہ ایسے ہو جائے گا جیسا کہ راس المال ہو یعنی راس المال جب واپس کیا جائے اور مبیعہ واپس کر دیا جاتا ہے تو ایسے ہی اس کی مہرِ مثل کے بدلے میں بھی اس کو خلا مل جائے گا اگر وہ خلا لینا چاہے تو اس کے لئے جائز ہوگا جیسا کہ راس المال ہوتا ہے راس المال جو اصل قیمت ہوتی ہے وہ واپس کر دی جائے تو پھر مبیعہ واپس ہو جاتا ہے وَإِنزَادَ عَلَى ذَلِكَ اور اگر وہ اس سے زیادہ کرے قَانَةِ زِّيَادَةُ مِنَ السَّلُسِ تو وہ سلس جو ہے وہ تہائی محراز کے اندر ہوگی وہ جو اضافہ ہے قَانَةِ زِّيَادَةُ وہ اضافہ جو ہے من السلسی وہ تہائی محراز کے اندر ہوگی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی وَأَمَّلْ مَحْمَلَتُ بارحل محملہ عورت محملہ عورت اللَّتِ لَا وَسِيَّ لَهَا وَلَا عَبَا یعنی محملہ عورت وہ ہے جس کے کوئی باپ نہ ہو اور نہ ہی اس کا وسیع ہو ایسی عورت کو محملہ عورت کہتے ہیں فَقَالَ عِبْنُ الْقَاسِم ابن قاسِم فرماتے ہیں کہ ایسی عورت محملہ عورت جو ہے وہ خلہ لے سکتی ہے جبکہ محرِ مثل کے بقدر وہ عوض ادا کر دے یعنی محرِ مثل کے بقدر وہ عوض ادا کرے گی تو پھر وہ خلہ لے سکتی ہے وَلْجَمْهُرُ اور جمہور کے نزدیک عَلَا عَنَّهُ يَجُوزُ خُلُعُ الْمَالِكَةِ لِنَفْسِهَا کہ مالکہ جو ہے وہ خود خلہ لے سکتی ہے ابن القاسم کے نزدیک تو یہ ہے کہ وہ میرے مثل کے بدلے میں میرے مثل کے عبض میں خلہ لے گی لیکن جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ اَنَّهُ يَجُوزُ خُلُّ الْمَالِكَةِ لِنَفْسِهَا مالکہ جو ہے وہ خود خلہ لے سکتی ہے وَشَزَّ الْحَسَنُ حسن کا ابن سیرین کا ایک شاز قول ہے فقالہ فرماتے ہیں لا اجوزُ الخلُعُ الا بِعِذنِ السلطان کہ خلہ صرف وصرف حکمران اور سلطان کی اجازت سے ہوگا اس کے بغیر خلہ نہیں ہو سکتا بارحال معاملہ عورت جو ہے جس کا کوئی باپ کوئی والی وارث نہ ہو تو وہ مہرِ مثل کے بدلے میں خلہ لے سکتی ہے اور جمہور کے نزدیک جو مالکہ ہے وہ خود اپنا خلہ لے سکتی ہے اور ان کا امام حسن اور امام ابن سیرین کا ایک شاز قول یہ بھی ہے کہ خلہ جو ہے وہ سلطان کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا سلطان اجازت دے گا تو پھر خلہ ہوگا اس کے علاوہ خلہ نہیں ہوگا البتہ یہ مصنف نے کہہ دیا ہے کہ وَشَزَّلْحَسَنُ وہ یہ شاز قول ہے اور شاز کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ آج کے اس سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی ہے اور تشریح کے دوران میں ہم نے چوتھا مسئلہ زیر بحث لانے کی کوشش کی ہے چوتھا مسئلہ تھا کہ خلہ کس کے لئے جائز ہے اور کس کے لئے نجائز ہے کون خلہ دے سکتا ہے اور کون خلہ لے سکتا ہے تفصیلا ہم نے اس پر گفتگو کر لی ہے کہ جو رشیدہ سمجھدار عورت ہے وہ اپنا خلہ خود لے سکتی ہے جو کم اکل عورت ہے اس کا ولی خلہ لے سکتا ہے اور ایسے ہی معاملہ عورت جو ہے وہ ہمارے مثل کے بدلے میں خلہ لے سکتی ہے اور اس کے بارے میں جو اختلاف تھا اختلاف کی تفصیلیں ہم نے وضاحت کر دی اور تمام کے اقوال ہم نے ذکر کر دیئے ہیں ایسے ہی معاملہ عورت کے خلہ کا حکم بھی ہم نے بیان کر دیا کہ وہ عورت جس کا کوئی والی وارث نہ ہو تو اس کا خلہ کون لے گا تو ہمارے مثل کے بدلے میں وہ خود خلہ لے سکتی ہے اس سے زیادہ میں نہیں لے سکتی تو پیپر میں پوچھ جانے والے سوالات سے متعلق اگر گفتگو کریں تو یہی ایک سوال کے عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں اور ایسے ہی خلہ کس کے لیے جائز ہے علامہ کا اختلاف معا دلائل بیان کریں تفصیلن ہم نے اس سوال کے جواب پر گفتگو کر لی ہے ایسے ہی ایک سوال یہ بھی پوچھے جا سکتا ہے کہ معاملہ عورت کے خلہ کا حکم کیا ہے کہ معاملہ عورت کو خلہ کیسے دیا جائے گا یا وہ خلہ کیسے لے سکتی ہے اس کے بارے میں مفصل بیان کریں اس کا حکم کیا ہے تو ہم نے ابھی معاملہ عورت کا بارے میں دیکھ لیا ہے تو انشاءاللہ اگلے سبق سبق نمبر تیرانوے میں ہمارا یہی عنوان کتاب و طلاق کا بابسوم چلتا رہے گا اور انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم الفصل سالی سے شروع کریں گے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصیر ہو آپ کو کامیابیاں اور ترکیاں نصیب فرمائے